یہ آپ جو ججیز نے حق میں چیزیں منسن کی ہیں وہی چیزیں منسن کی ہیں جو کبھی آپ بولتے تھے کیا کہیں گے بچے ہم تو دو سال سے یہی کہہ رہے ہیں ہمارے عورتوں پر دھاوے جیس یا سخواتین ہمارے بچوں پر بیبی امار کو مار دی ہے پانچ سال کا بچہ تھا جو جوانوں کی ٹانگیں کردی ہیں بٹا گرام جیل میں مالا کنڈ میں خان صاحب کو کس طریقے سے ہائی کورٹ سے اٹھا کے لے تی گئے تھے ہمارے گھر پر دھاوے بولے گئے مطلب ہمیں اپنا گناہ کو ہی سمجھا دے ہم نے قتل کیا ہم نے چوری کیا ہم نے جھوٹ گولا ہم صرف یہ گناہ گار ہے کہ ہم نے موٹ خان پر دیا اور وہ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے مطلب کس قانون یہ لکھا ہے کہ ہمارا خان کو موٹ بی دے سکتے ہیں جو جو باتیں ہم نے کیا وہی ہائی کورٹ نے اور یہ خطرناک موٹ اس لیے ہے کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز نے قرآن پر اور آئین پر حلف یہ ہے کہ ہم انصاف کی بات کریں گے تو جب وہ اپنے آپ کے لئے انصاف لیے انصاف لیے سکتے ہیں تو وہ ادانت میں کیا انصاف دیں گے مطلب اچھا ہے کہ پاکستان کی جڑے کیوں ہلا رہا ہے یہ کون ہلا رہا ہے پاکستان کو نقصان دینے سے پاکستانیوں کو فائدہ نہیں ہے کس کو فائدہ ہے میں نے چھے ججز گول پر ہے مصیف انصاف مانگ رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس پر طریقہ انصاف کیا موقف ہے طریقہ انصاف کیا کرے گی کیا انصاف کے ساتھ کری ہوگی یا طریقہ انصاف طریقہ انصاف کیلئے کیا کرے گی دیکھیں یہ ایک پیچیدہ مانا ہے پاکستان میں کبھی اس طرح کا ہوا نہیں ہے الحمدللہ یہ ایک اچھا پہل ہوگی ہے عام پاکستانی کے لئے کہ اگر ایک جرج کہہ رہا ہے کہ میں مجھے انصاف نہیں مل رہا مجھے پوٹیکشن نہیں مل رہی میرے خاندان کو تو ہی نہیں بچا پا رہا ہمارے بیٹروموں میں کیمرے لگ رہے ہیں مطلب آپ سوچیں کہ مرالیٹی جو انسانیت ہوتی ہے وہ تو دور کی باز ہے ہم جا کہاں رہ گئے لاکھانوں نہیں پڑھا جا کے رکھے گئے ہم کیوں؟ کل بھی خان صاحب سمیل یڈیالہ ہمیں دوسرے ملاقات ہوئی ہے دونوں دفعہ انہوں نے ہمیں دوبارہ لیکچر دیا بنگلہ دیش بنگلہ دیش پاکستان پھر پاکستان کو کوئی تکلیف نہ دے سکے ایک انچ زمین کا حملات ہے ہمارا ملک نہ مجھے تو ان میں سوچنے والوں کے لئے علامات ہے نا یہ گیم کس طرح جا رہا ہے اس سے پہلے کمیسٹر راول پینڈی نے پریس کانسلس کی تھی کمیسٹر راول پینڈی جو آڑوز کے اوالے سے پریس کانسلس کی تھی ستر ستر ہزار سے جیتے ہیں ہرا دیا گیا اس کے بعد ججیس کا ہاتھ آ جاتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے ججیس نے جوڈیشل کانسلس کو کہا ہے اور آج تریکنس صاحب نے جو پریس کانسلس کی ہے انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی کہا ہے اس پہ انکوائری ہونی چاہیئے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس لیٹر میں یہی ساتھ میں منشن ہے سیاسی کیسز کے حوالے سے اس میں تڑیان کا ایک اس منشن ہے تو کیا کہنا چاہیں گے کس کے سیاسی کیسز پر یہ اثر ہے اس وقت یہ پورے پاکستان کے سیاسی کیسز پر اثر کرے گا اب جب آپ عمران خان جلسہ آرکی جو ایک قومر مزیر آزم رہ چکا ہے اگر وہ پاکستان میں اس کے لیے انصاف نہیں ہے وہ غریب نہیں ہے وہ بے اثر نہیں ہے اس کے ساتھ سارا پاکستان کھڑا ہے اگر اس کے لیے ساری عدالتوں کو استعمال کر کے جیل میں ڈالا جا رہے ہیں تو کل کو جو عام آدمی جو دہاڑی دار ہوتا ہے جو پچیس ہزار کمات ہے میری طرح کوئی نوکری کرتا ہے کوئی بینک میں کرتا ہے کوئی سکول میں اس کا عصہ ہے آپ کی پھر کیا پروٹیکشن رہ گئی ہے اگر پاکستان میں ان لوگوں نے سچ بولنے والوں جس طرح مریم آر انگزیب نے بولا تو پھر یہاں کون بچے گا صرف اشرافیہ بچے کہ یہ پانچ فیصد لوگ ہیں تو یہ پاکستان اشرافیہ کے لیے تو نہیں بنا تھا یہ پاکستان تو ہم سب کے لیے بنا تھا اس لئے ہم جاجز کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے آگے بھی رہیں گے اس جوڈیشوری نے ہمارے خلاف کتنے فیصلے دیئے ہیں پچھلے دو سال میں ہم کبھی جوڈیشوری کے خلاف بولے ان کے خلاف نکلے کبھی سپریم پورٹ کے سامنے ہم نے کوئی دھاوا بولا نہیں کیونکہ عدالت عدالت ہے مجھے اس کا فیصلہ نہ بھی پسند ہوتا ہو لیکن اب یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ غلط طریقوں سے ان پر تشدد کر کے ان پر تکلیف کر کے ان کو بچوں کو اٹھوا کے ان کے بہنوں کو اٹھوا کے ان کو الیکٹریکیوٹ کر رہے ہو آپ مطلب یہ اس سے زیادہ پاکستان میں پستی اخلاقی اور قانونی ہم نے نہیں دیکھی ہوگی اور یہی وقت ہے کہ ہم اس کو یہاں روکیں اس ملک کو اکٹھا کریں ان سوکو کو اکٹھا کریں پتھان پنجابی سے باتیں نہ کریں قوم کو ایک بنائیں میڈم چیف جسٹس آمیر فروک کو اس حد کے بارے میں پتا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے تحفظات کا اگاہ کیا تھا اس پر اکشن کو نہیں لیا گیا اور اتنی دیر بعد دو ہزار تئیس دو ہزار چوبیس سے یہ حد شارٹ ہوئے تھے اور آج یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آرہی ہیں کیا کہیں گے اس پر بچے مشکل ہے کچھ کہنا کہ اس پر بچے مشکل ہے اس پر بچے مشکل ہے چیف جسٹس آمیر فروک نے کیوں اس پر اکشن نہیں لیا جب ان کو اپنی ٹیم کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اسلامباد سے نکلا ہے اب کپ سے سن سے بلوچستان سے پتا چلے گا اسلامباد تک محدود تھا کہ تاریکین صاحب کے حامدان صاحب نے چیف جسٹس سے اسی سے مطالبہ کر دیا کیا تاریکین صاحب کا یہ موقف ہوئی دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیے جب ایک election announce ہو جاتا ہے schedule اور آپ election schedule announce کرنے کے بعد election سے دو ہفتے پہلے ایک بات یعنی مہارجوی electoral sign تر چھین لیتے ہیں اس موقف سے کہ آپ کے election ٹھیک نہیں ہوا اور پاکستان میں پارٹیز ہیں انہیں نہ election ٹھیک کیا نہ election کروایا اور انہیں آپ نے فائن کر کے انہیں سائن دے دیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک غیر منصفانہ فیصلہ کیا تو ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ ان کو اپنے آپ کو کیسے سے ہمارے ریکیوز کر دینا چاہیے کتنی دفعہ ہم نے بولا اور ہم پھر بھی بولتا رہیں گے دیکھیں ایک قانون پسند عمران خان میں اور یہ جو پیڈی ایم والے ہیں انہیں فرق ہم نے یہی ہے پیڈی ایم میں بھی حلالی لوگ اس کا کوئی شک نہیں ہے کتنی لوگیں ہمارے نون لیگ کے اور ان کو بولا گیا کہ آپ الیکشن تو ہار گئے ہیں پر اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے نون لیگ کے پیڈی بھروا کے سامنے میں بٹھا دیں گے انہوں نے منہ کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا اس طرح MPA بنجاب نون لیگ نے پیپل والوں نے جماعت اسلامی نے تو سب سے بڑا کام کیا حافظ صاحب نے کہ کہ جب مجھے پتے سیٹ آر گیا ہوں پیڈی ایم کیوں نے چوڑی کیا ہوں تو الحمگللہ اس پچھلے ایک مہینے میں ہم نے پاکستان میں ایک کرن دیکھی امید کی کہ لوگ خود سچ بتا رہے ہیں کہ ہمیں دھاندی شدہ دھاندی زیادہ مانڈیٹ دیا جا رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی روح بھی زندہ ہے ہمیں اس کو بچانے ہیں ٹھیک ہے